دنیا بھر میں سالے نو کے جشن کی تقریبات کا آغاز نیوزیلنڈ کی شہر آکلنڈ میں رنگوں کی برسات آتش بازی کا شاندار مزہرہ آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھا فلسطینوں سے اظہاری ایک جہتی ملک بھر میں نے سال کے جشن پر پابندی سالے نو کے تقریبات کے اجازت نام منسوخ کراچی پولیس نے سیکیورٹی پلان بنا لیا ہوای فائرنگ کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان خلاف ورزی پر اقدامی قتل کی ایف آئی آر درج کی جائے گی لاہور میں بھی اوان ویلنگ اور بغیر سائلنسر کے بائک چلانے پر پابندی خلاف ورزی پر پکڑ دھکڑ ہوگی سابق چیمین پی ٹی آئی کو آرٹیکل تری سیٹ ون کے تحت نا اہل کیا گیا انہیں ایک سو بائیس سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری ریٹرنگ آفیسر کے مطابق سابق چیمین پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں انہیں اخلاقی پستی کے جرم میں سزا سنائی گئی تحال سزا موتل یا قلدم نہیں ہوئی نہ اہلی کی مدت پانچ سال ہے اسی جماعت کو ترجیح نہیں ملنی چاہیے لیول پلینگ فیل سب کے لیے ہونی چاہیے الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے لیے دامات اٹھائے یوسف رزا گلانی کا مطالبہ کہا کوئی بھی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکتی سعید غنی بولے تمام جماعتیں مل بھی جائیں تب بھی ہر آئیں گے زور زبردستی کی سیاست نہیں چلنے دیں گے کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جس میں سیورج اور سڑک نہ ہو بینکاری نظام کو کسانوں تک لے کر آئیں گے نوجوانوں کو آئی ٹی یونیورسٹی تک لے کر آئیں گے استحقام پاکستان پارٹی کے رہنما ہمائیو خان کا اعلان بولے ہم تجربہ کار لوگ ہیں پتہ ہے تاندلیہ والا کو اسلام آباد کیسے بنانا ہے ایک کرپٹ شخص کی تاج پوشی کے لیے قوائد کا جنازہ نکالا گیا ائرپورٹ پر بائیومیٹری کروانے والے ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں حضرت نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چالنج کریں گے شیخ رشید کی گفتگو انتخابی دنگل کی تیاری کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلے تین جنوری تک دائر ہو سکیں گی اپلیٹ ٹرائیبونلز دس جنوری تک فیصلے کریں گے گیارہ جنوری کو امیدواروں کی حتمی فیرش شاری ہوگی بارہ جنوری تک آگزات واپس لی جا سکیں گے تیرہ جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ کیا جائیں گے بلوچستان میں عام استحکام اور ترقی کامیشن سیکیورٹی فورسز کا زلاوران کے علاقے مشکری میں خفیہ اطلاعات پر آپلیشن فائرنگ کے دبادلے میں پانچ دہشت گرد حلاق تکانہ تباہ اسلحہ اور گولہ بارود برامر اور سیند بلوچستان اور پنجاب میں بچلی کا بڑا بریک ڈاؤن گرڈو پار پلانٹ کے سوچ یارڈ میں دھماکی کے بعد آتیزت گی پانچ سو کیوی کی تین لائنے ٹرپ کر گئیں کئی علاقوں میں بچلی کی سپلائی متاثر ابتدائی تحقیقات کے مطابق سوچ یارڈ میں دھماکا شدید دھن کے باعث ہوا الویدہ دوہزار تیس خوش آمدے دوہزار چوبیس دنیا بھر میں سال نو کے جشن کی تقریبات کا آغاز نیوزیلنڈ کی شہر آکلنڈ میں رنگوں کی برسات آتیش وازی کا شاندار مزہرہ آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھا فلسطینوں سے اظہاری ایک جہتی ملک بھر میں نے سال کے جشن پر پابندی سال نو کے تقریبات کے اجازت نام منسوخ کراچی پولیس نے سیکیورٹی پلان بنا لیا ہوائی فائرنگ کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان خلاف ورزی پر اقدام قتل کی اف آئی آر درج کی جائے گی لاہور میں بھی اوان ویلنگ اور بغیر سائلنسر کے بائیک چلانے پر پابندی خلاف ورزی پر پکڑ دھکڑ ہوگی سابق چیمین پی ٹی آئی کو آرٹیکل تری سیٹھ ون کے تحت نا اہل کیا گیا انہیں ایک سوائیس سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری ریٹرنگ آفیسر کے مطابق سابق چیمین پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں انہیں اخلاقی پستی کے جرم میں سزا سنائی گئی تحال سزا موتل یا قلدم نہیں ہوئی نا اہلی کی مدت پانچ سال ہے کسی جماعت کو ترجیح نہیں ملنی چاہیے لیول پلینگ فیل سب کے لیے ہونی چاہیے الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے لیے اقدامات اٹھائے یوسف رزا گلانی کا مطالبہ کہا کوئی بھی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکتی سید غنی بولے تمام جماعتیں مل بھی جائیں تب بھی ہر آئیں گے زور زبردستی کی سیاست نہیں چلنے دیں گے کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جس میں سیورج اور سڑک نہ ہو بینکاری نظام کو کسانوں تک لے کر آئیں گے نوجوانوں کو آئی ٹی جنورسٹی تک لے کر آئیں گے استحقام پاکستان پارٹی کے رہنما ہمائیو خان کا اعلان بولے ہم تجربہ کار لوگ ہیں پتہ ہے تاندلیہ والا کو اسلام آباد کیسے بنانا ہے ایک کرپٹ شخص کی تاج پوشی کے لیے قواعد کا جنازہ نکالا گیا ائرپورٹ پر بائیومیٹری کروانے والے ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں حضرت نامزد کی مسترد کرنے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چالنج کریں گے شیخ رشید کی گفتگو انتخابی دنگل کی تیاری کاغذات نامزد کے مسترد ہونے کے خلاف اپیلے تین جنوری تک دائر ہو سکیں گی اپلیٹ ٹرائیومنلز دس جنوری تک فیصلے کریں گے گیارہ جنوری کو امیدواروں کی حتمی فیرش شاری ہوگی بارہ جنوری تک آگزات واپس لی جا سکیں گے تیرہ جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ کیا جائیں گے بلوچستان میں عام استحکام اور ترقی کامیشن سیکیورٹی فورسز کا زلہ آوران کے علاقے مشکری میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دیش شہدگرد حلاق تکانہ تباہ اسلحہ اور گولہ بارود پر آمر اور سیند بلوچستان اور پنجاب میں بچھلی کا بڑا بریک ڈاؤن گوڈو پار پلانٹ کے سوچ یارڈ میں دھماکی کے بعد آتیزتگی پانچ سو کیوی کی تین لائنیں ٹرپ کر گئیں کئی علاقوں میں بچھلی کی سپلائی متاثر ابتدائی تحقیقات کے مطابق سوچ یارڈ میں دھماکہ شدید دھن کے باعث ہوا